سائرہ بانو صاحبہ آپ کے خیال میں ججز کو دھمکیاں ملنے کا معاملہ اور یہ جو اس وقت exactly ہو رہا ہے جوڈیشری میں یہ کس طرف جا رہا ہے السلام علیکم یہ کس طرف جا رہا ہے ہم لوگ بھی بند گلی میں بھونتے رہتے ہیں ان بھول پھلائیوں میں تو اسی طرف جا رہا ہے مجھے تو اس کا کچھ قوتہ رذر آتا نہیں ہے آنی رہا کہ اس کا کوئی وہ ہوگا جس طریقے سے حکومت کودی تھی حکومت کا کودنا بنتا نہیں تھا وہ خط انہوں نے اپنے ان کو لکھا تھا تو کارجی فائزی صاحب کا یہ کام تھا کہ وہ ایک فل کوٹ بینچ بناتے اور اس کے پاس جس ایکزیکٹیو کے اوپر یا جہاں انہوں نے نشاندہی کی تھی ان کو بلاتے اور یہ ساری باتیں سب کلیر ہو جاتی لیکن معاملے کو جب الچانا ہوتا ہے تو پھر کمیشن بنتا ہے پھر جی آئیٹی بنتی ہے پھر کمیٹیز بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ معاملہ فائلوں میں دب جائے گا اور دوسرا مطلب انہوں نے ہمیں ایسے کر دیا ہے میں عوام کی بات کر رہی ہوں میں بھی عوام میں سے ہوں کہ جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میرا دھیان فوراں ٹائمنگ اس کے طرف جاتا ہے میں اس کے رائٹ لیفٹ دیکھتی ہوں کہ رائٹ لیفٹ کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ایشو پھیکا گیا کیونکہ ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے بہلے وہ کمراول پٹی کمیشنر کا بیان ہو اس سے پہلے بھی کسی کے ضمیر سونا جاگنا یا ثبوت دینے ہو اس کے پیچھے یہی کہانی ہوتی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سات دن سے فارم فورٹی فائیف اور فورٹی سیون کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا کوئی ایکسینشن کی بات نہیں کر رہا کوئی چائنہ اور ایران پاکستان پائپ لائنگ کی بات نہیں کر رہا بہت اب آپ کوئی بھی چینل یا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تجزیر اٹھا کے دیکھ لیں وہ سب چھے ججیز اور ان کے خط پر ان کے اردگرد گھومہ چاہ رہے ہیں بھئی ان ججیز نے خط لکھنے اپنی جوڈیشلی جوڈیشنر کمیشن ان کو لکھا ہے اس کا جو سو موٹو ایکشن ہے وہ قاضی فائزی سر کو لینا چاہیے نہ کہ گورنمنٹ کو اس میں پودھنا چاہیے اب تو لے لیا ہرے اب تو سو موٹو لے لیا لیکن ایرد کے بعد چیزیں بہت الجی ہوئی ہیں تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ماف کر دیجئے گا قوم تو ہیں نہیں ہم کیونکہ جو ہمارا سٹارٹ ہوا تھا جیسے وہ میں نے کہا تھا کہ کہانی کیا ہے انیس سو سنتالیس سے لے کے فارم سنتالیس اس کے بیچ کی کہانی ہے ہماری تو جو قصہ نقلی کلیمز اور نقلی ذاتوں سے سٹارٹ ہوا تھا وہ آج تک ماف کر دیجئے گا آپ کے پروگرام بہت اچھا ہوتا تھا میں الفاظ کا چناؤں مجھے ملنی رہا کہ ہم ان دو نمبری کرنے سے باز نہیں آ سکتے ہم کرتے رہے ہیں اب یہ جو مسئلہ ہے اس کی بھی آپ کو کہیں نہ کہیں آگے چلت کے پتا چل جائے گا اس کا یہ اس وجہ سے یہ ہوا تھا اب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس مسئلے پر سے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ بال بھیکھی گئی ہے اب ہم کے کھوٹ میں کیا آپ لگے رہے ہیں اس کے اوپر اور ابھی وہی سیم 45-47 بھی بھول گئے بہت سارے مسائل بھول گئے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ سارے بانو صاحبہ ایت کے بعد جو تحریک ہوگی پی ٹی آئے کے لیے وہ تحریک کرنے جا رہے ہیں جے یو آئی ایف اپنی ایک تحریک کا اعلان کر چکی ہے جی ڈی اے کا کیا پلان ہے کسی تحریک کو جوئن کرے گی یا آپ لوگ الگ اتجاز کریں گے ہم تو حقے بکے آنکھیں کھولیں ان سب کو دیکھے جا رہے ہیں مولانا صاحب نے پہلے کہا تھا کہ تحریک میں ساتھ ہوں گے لیکن انہوں نے ملک کے وسیع طرح مفاد میں یوسف رضاگرانی کو گوٹ بھی دے دیا اور ان کی پارٹی نے پی ٹی آئی کی ریزرب سیٹ پہ شاب کون جمارا پھر آپ کو پتہ جماعت اسلامی کا سٹینس کیا ہوتا ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں باقی رہے پی ٹی آئی کی بات پی ٹی آئی میں اب سنا ہے کہ ان کی قادرت انشاءاللہ نانا باہر آئیں گی تو بات ہوگی ورنہ یہاں پر تو ایم سوری آتیف بھائی کہ اتنی زیادہ گروپی ہے جس کی ادنی کو پتہ ہی چلتا کہ آپ نے بات کس گروپ سے کرنی یہ نہیں پتہ کس کے ساتھ تحریک چلانی ہے وہ گروپ بھی کل کو دی نوٹفائی ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کافی ساری سہولیات تھیں وکیل ہونے کے ناتے تو کافی لیبریس ملی وکیل تو باقی لوگ بھی تھے باقی سب بھی تھے جو ادھر ادھر سے بیٹھ کے داغ بیانات داغ رہے تھے آج پتہ چلا کہ یہی گروپ جو نیا فوکل پرسن ہے یہ سیف اللہ نیازی کو خان صاحب سے بیرانے لے کے ہی چلا گیا اور سیف اللہ نیازیز خان صاحب وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی بھی چھوڑی تھی اور انہوں نے اس وقت ساڑھے تین سال میں بھی ان کی تحادی رہی ہوں کچھ تھوڑی سی باتیں مجھے بھی پتہ ہیں واپس سے انہی لوگوں نے گیدر ہونا شروع کر دیا یہ جہاں سے تھوڑی سی ایک اچھی خبر کی امید ہوئی کہ شاہد اید کے بعد کچھ معاملات سلجے واپس سے وہی گروپ آنا شروع ہو گیا اور اگر واپس سے وہ پرانا گروپ آیا تو الحمدللہ میری بات میں اتنی تاثیر ہے کہ میں اپنی پارٹی کو سائیڈ پر یکھوں اس پر پرانے گروپ سے بات کرنے میں باقی یہ کہ ہمارے ساتھ یہ پتائیں پرانے گروپ کس کو کہنے ہیں آپ ایکزاکٹلی پرانے اب جیسے سیف اللہ نیازی آگے پھر چار پانچ اور بھی آ جائیں گے معافی تلافی کرتے ہوئے کہ اس وقت یہ ہوا تو اس وقت وہ ہوا تھا یہی لوگ تھے جو ورکنس کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے تھے جو صحیح پیغام پہنچاتے نہیں تھے جو جن کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس شخصیت کو کس حساب کہاں رکھنا ہے تو اگر مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ اگر وہ واپس آئے تو بڑا مشکل ہوگا پہلے بدین میں ہوگا عید کے بعد روزوں کی وجہ سے وہ ہو گیا تھا ہم اپنے اینڈ پر یہ سب کچھ ہم لوگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن اب میرا یہ ہے کہ اپنے اون پر رکھا جائے کسی پارٹی کی طرف مت دیکھا جائے کیونکہ دیکھ ہی ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ سب بھی کٹنے ہیں مہنگل صاحب سے بھی مل رہے ہیں جو مہنگل صاحب بیچ میں ان کو چھوڑ کے گئے رجیم چیچ کا جو جو پارٹی حصہ تھی تو وہ آ کے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ رہی اور پی ٹی آئی بھی بہت فخر سے بتا رہی ہے سارا آپ کو شائر کرنا چاہیے اس میں میں کچھ نہیں کرنا بہت کچھ ہے چاری بھی لیکن کچھ ہسی آرہی ہے کیونکہ رات اگر پدنی میرے بھائی نے رانہ صداوڑا صاحب کو فیوگرام دیکھا ہے نہیں دیکھا جہاں پر محسن نکبی وادہ اور اپو عبد المجید اور اس طائب کے بندے ہو پھر دوسروں پر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ ان کی اس سے بات ہو رہی ہے اس سے بات ہو رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹر لگائے گئے ہیں ابھی ایت کے بعد آپ دیکھی گا جب بڑے نیہ صاحب بھوم پھر پتہ لے گا ہم کہاں کڑے ہیں تو اب یہ ایسے خام خامے باتیں کرنے کا کیا فائدہ اوکی یا آپ نے کوئی انفرمیشن بیسٹ ہمیں انالسز دیا ہے کھٹے مل کے پولٹیکل پاوس کو چلنا چاہیے نہیں کوئی بات یہ لی آ جاتی ہے لیکن دیکھیں کہ آج بھی آج بھی اگر سسٹم ان کو جی علی صاحب اگر جی اجازت ہے تو ہم جواب لے لیں آتفال صاحب سے آج بھی اگر آج بھی اگر مقتدر حلکے ان کو لفٹ کروائیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ لفٹ لینے کے لیے تیار ہے اگر تمام پولٹیکل پارٹی آپس میں مشابرت کریں اور بیٹھ کر ان مسائل کا حال ڈھونڈے تو نکل آئے گا اور اگر یہ جیل میں بیٹھ کر ابھی بھی سہلتکاریاں ہو رہی ہیں کے پی کے حکومت ایسے تو نہیں مل گئی ہمیں تو دو دار اٹھارہ میں پنجاب کی گورنمنٹ میں بھی نہیں ملی تھی اکثریت انہیں کے پاوجود اوکی چلے لیٹھ مانسے دس ناؤ میں ان کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے یہ ہمیں دس حلکے ایڈنٹیفائی کر دیں کہ جس پہ ری الیکشن کروا دیں ہم ری الیکشن کے لیے تیار ہیں میں ان کو پنجاب میں دس حلکے بتاؤں گا یہ اس میں ری الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں جو انہوں نے جیتے ہوئے ہیں اس پہ ری الیکشن کروا دیتے ہیں اور کی پی میں جو ہم جیتے ہوئے ہیں ہم اس پہ ری الیکشن کروا دیں آیا تیار ہیں اس کے لیے پتہ چل جائے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی علی صاحب کا بھی حلقہ ہو اور آپ کا بھی حلقہ ہو دونوں کا حلقہ ہو